ایک ہے گناہ کا ہو جانا اور ایک ہوگا ہے گناہ کا جان بوجھ کرنا اس قرآن کو بھی سمجھ گئے جائیں دونوں باتوں میں فرق ہے ایک ہے گناہ کا ہو جانا ایک ہے گناہ کا جان بوجھ کر کرنا اس کو آسان نشاط سے سمجھیں ایک ہے نوٹ آب کی جیب میں نہزار روپے کا نوٹ ہے تو نوٹ کا پھٹ جانا اور ہوتا ہے سب پھارنا اور ہوتا ہے دونوں بار میں الگ ہے آپ کی جب میں نوٹیں ہزاروں پر جاؤں پھٹ گیا آپ بینگ گئے اس کو کہا کہ یہ نوٹ پھٹ گیا پرانہ ہو گیا پھٹ گیا تو ایک پروسیجر کے ہوتا آپ کو بتا دیکھا نوٹ چینج ہو جیسا تو یہ تو ہو گیا ایک عامل لیکن اگر آپ اسی بینگر کے پاس جس نے ابھی آپ کا ہزاروں پر کا نوٹ چینج کیا ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں ایک ساتھ اترا نوٹ بیگ سے نکالیں اور ایسے پھڑے اور اس کے سامنے ٹیبل پر پھکے چینج کرو اس کو اب کیا کہا جائے وہ چینج کرے جائے وہ سکتا ہے بغاوت تو مقدمہ آپ کے اوپر آ جائے تو نوٹ کا پھٹ جانا یہ اور بات ہے پھاڑنا اور بات ہے گناہ کا ہو جانا یہ اور بات ہے فلین کر کے جان بوجھ کے کہ معلوم ہے یہ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزوں پر اسے سیزار انسان لٹنے کی کوشش کرے جانتے بوچھتے جو گناہ کرے گا تو یہ نوٹ پھاڑنے کی معنی ہے یہ نوٹ پھٹنے کی معنی نہیں ہے اب کوئی آدمی کسی بینکر کے سامن جا کے نوٹ پھاڑ دے اور وہ اس کو غرداری کا مقدمہ چلا دے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے زیادتے کی عملی ہے مارا ایسا تھا تو بھئی ان باتوں سے ہم گناہوں سے پیام کو بچانے کی ثکر کریں اللہ کو منانے کی ثکر کریں